السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیوں آج سے ہم نے شروع کرائے دعوت و تبلیغ کی چھے صفات منتخب احادیث منتخب احادیث کے بعد ہم فضائل عمال اور دوسری کتابیں بھی پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر کلمہ طیبہ پھر نماز پھر علم و ذکر پھر اکرام مسلم اور اکرام مسلم اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم پڑھیں گے اخلاص نیت یعنی تصیح نیت اور پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ اور یہ حضرت جی مولانا یوسف کاندبی کی تعلیف اور ترتیب و ترجمہ اسے دیا ہے مولانا محمد سعید صاحب کاندبی ناشر ہیں اس کے کتب خانہ فیض عالم بستی حضرت نظام الدین نید اللی ہند تو چلیے اسے شروع کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس سے ایمان آپ کا بھی تازہ ہوگا اور ہمارا بھی ساتھیوں سب سے پہلے ہم کلمہ طیبہ کے بارے میں پڑھیں گے ایمان ایمان کیا چیز ہے ایمان لغت میں کسی بات کے کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے اور دین کی اصلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے ماشاءاللہ تو اسے ایمان کہتے ہیں اس کے بعد ساتھیوں دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے نماز نماز کیا چیز ہے اللہ کی قدرت سے براہ راست استفادے کے لئے اللہ رب العزت کیا ہے اوامر اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے اس کے بعد تیسرا ہے علم و ذکر علم و ذکر کیا ہے چلیئے اسے پڑھ لیتے ہیں علم اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے براہ راست استفادے کے لئے اللہ تعالیٰ کے عوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کے غرض سے اللہ والا علم حاصل کرنا یعنی اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتا ہے یہ ہے علم اب اس کے بعد ہے چوتھا نمبر ذکر کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے عوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مجغول ہونا یعنی رب العزت میرے سامنے ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کے بعد ہے اکرام مسلم اکرام مسلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے عوامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نویت کا لحاظ کرنا اس کے بعد آتا ہے اخلاص نیت یعنی تصیح نسی نیت اللہ تعالیٰ کے عوامر کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے پورا کرنا یہ کہلاتا ہے اخلاص نیت اب اس کے بعد ہے آخری دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کیا ہے اللہ اپنے یقین و عمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین و عمل پر لانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا تو یہ ہمارا آج کا ہم نے پڑا ہے آج سے شروع کر رہا ہے انشاءاللہ ہم منتخب حدیث پوری کریں گے اور اس کے بعد فضائل عمال اور حیات السحابہ اس طرح کی کتابیں بھی پوری کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ جو ویڈیو بنائی ہے اس پہ اچھا لگا ہے تو سادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سبھی لوگ